نادر حسین قادری نمائندہ گریٹ نیوز لاہور کی ریپورٹ کے مطابق سبزازار سکولز اینڈ اکیڈمیز اسوسییشن کی جنرل باڈی کے اجلاس منقید ہوا جس کی صدارہ چیرمن حافظ محمد اکرم صدرمیہ وحید اور جنرل سیکروری محمد آمیر نے کی اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے تمام سکول اور اکیڈمیز کھول دی جائیں گی اجلاس میں اسوسییشن کے سینئر وائس پریزیڈن خافظ مہر محمد علیاس وائس پریزیڈن محمد اسد اور انفرمیشن سیکروری رانہ نظر اسلام نے شرکت کی